بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آج کے لیکچور میں ہم ڈیویلمنٹ ان چک کو سٹڈی کرتے ہیں یہ ٹوپک کافی مشکل سمجھا جاتا ہے سٹوڈینٹس کے ذہن میں اتنا آسانی سے نہیں آتا تو میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا ہو سکے ہر ممکن حد تک اس کو آسان سے آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ نے اس لیکچور کو انتہائی توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ لیکچر کے آخر میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس ٹوپکس ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ کونسپس ہیں وہ سارے آپ کو کلیئر ہیں آخر میں ایویلیویشن کے لیے میں نے ایم سی ٹوز بھی دیئے ہیں تاکہ آپ کو سارے بیسک کونسپس کلیئر ہو جائیں تو ہم آغاز کرتے ہیں ڈیویلمنٹ ان چک سے آپ کی کتاب میں ڈیویلمنٹ ان چک کے سات ڈیفرنٹ سٹیجز بیان کی گئیں تو سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیجز ہیں کیا سب سے پہلے فرٹیلیزیشن نمبر ٹو کلیویج تھرڈ ون مورولا دن بلاسٹولا فیفت ون گیسٹرولیشن پھر نوٹوکورڈن میزوڈرم فارمیشن اور لاسٹ ون نیو رولیشن یہ سات سٹیجز ہیں جن کو آپ کی کتاب میں ڈسکس کیا گیا تو سب سے پہلے ان کے ایک جینرل سا آورویو لیں ایک ایک کر کے ہم انہی سٹیجز کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کلیر میرے بیٹے تو ہم آغاز کرتے ہیں فرٹیلیزیشن سے فرٹیلیزیشن کا مطلب ہے سپرم اور ایگ کا ملنا وہ پروسس جس کے ذریعے سپرم اور ایگ آپ اس میں فیوز ہو کر زائیگوٹ بناتے ہیں اس عمل کو فرٹیلیزیشن کہتے ہیں تو چک کی اندر فرٹیلیزیشن انٹرنل ہوتی ہے یعنی یہ کلوکا کے ذریعے سپرم انٹر ہوتے ہیں اور اووی ڈکٹ کے پہلے حصے میں فرٹیلیزیشن ہوتی ہے اور زائیگوٹ بنتا ہے کلیر اور یہ جون جون آگے پھر اووی ڈکٹ میں سے گزرتا ہے تو یہاں پر سپیسفک گلینڈز ہیں جو اس کے گرد البیومن بھی بناتے ہیں اور پھر یوٹریس میں سپیسفک شیل گلینڈز ہیں جو اس کے گرد شیل بناتے ہیں اور یہ مکمل پروپر انڈا بن جاتا ہے جو مرگے کا انڈا آپ کو نظر آتا ہے تو جب یہ انڈا بن جاتا ہے یوٹریس کے اندر پھر ہن اس کو لے کر دیئے اب یہ انڈا لے کر دیئے اس نے اب اس انڈے کے اندر زائیگوٹ موجود ہے اس زائیگوٹ سے چوزہ بننا ہے لیکن جو ہی یہ انڈا اس نے دیا تو اس کے اندر فوری طور پر development start نہیں ہو جائے گی اس انڈے کے اندر تب تک development start نہیں ہوگی جب تک اسے proper temperature provide نہیں کیا جائے گا 36 to 38 کے درمیان جب تک اسے temperature provide نہیں کیا جائے گا اس انڈے کے اندر development start نہیں ہوگی تو اسے temperature کیسے provide کیا جائے دو طریقے ہیں یا تو مرگی اپنا body temperature provide کرتی ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ انڈوں کے اوپر مرگیاں بیشتی ہیں کیوں؟ تاکہ انہیں proper temperature 36 to 38 degree centigrade کا temperature provide کریں تاکہ development complete ہو جائے یا انہیں انکو بیٹر میں رکھا جائے جب 21 دن انڈوں کو proper temperature provide کیا جاتا ہے تو ان کے اندر جو زائیگور تھا وہ مکمل develop ہو کر چوزہ بن جاتا ہے اور جب 21 دن development کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر انڈے میں سے hatching ہوتی ہے اور چوزہ باہر نکل آتا ہے یہ دیکھو چوزہ جھاتیاں مار رہا ہے کلیر؟ تو ہم نے ایکچولی یہ زائیگور سے لے کر hatching تک یہ جتنے بھی اس کے بیچ important processes ہیں important developmental processes ہیں ان سب کو discuss کرتے ہیں تو یہ بسیکلی 21 دنوں کا process ہے جن کو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اندر development ہوتی ہے تو fertilization کے نتیجے میں جب زائیگور بن جاتا ہے تو زائیگور کے بعد اگلا مرنہ دیکھتے ہیں کیا ہے that is cleavage cleavage کا literal meaning ہوتا ہے ٹوٹنا لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے division دیکھو نا زائیگور ایک single cell ہے اب ایک cell سے مکمل individual بننا ہے اب individual کے اندر عربوں کی تطاعت میں cells ہوتے ہیں جبکہ زائیگور ایک single cell ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلے اس زائیگور کے اندر deviant ہوں گی mitotic deviant ہوں گی ایک سے دو میں divide ہوگا دو سے چار میں چار سے آٹھ میں تو یہ جو اس کے اندر deviant ہو رہی ہے نا اس عمل کو cleavage کہا جاتا ہے immediately after fertilization the egg undergoes a series of mitotic deviant called cleavage it's okay میرے بیٹے یہ ایک cell ہے دیکھو ایک سے دو میں دو سے چار میں تو یہ جو mitotic deviant ہو رہی ہے نا میرے بیٹے ان mitotic deviant کو cleavage کہا جاتا ہے اب چک کے اندر اور باقی برڈز کے اندر یہ جو cleavage ہے نا cleavage کا process یہ small disc کا protoplasm تک مادود ہوتی ہے یہ آپ کو york کے ایک سائیڈ پر ایک چھوٹی سی disk of protoplasm نظر آ رہی ہے یہ دیکھو اسی disk of protoplasm کے اندر کے لیے بجھتی ہے یہ divide ہوتی ہے آگے نیا cells بناتی ہے تو یہ line اچھے طریقے سے یاد رکھو in birds the process of cell division is confined to the small disc of protoplasm on the surface of york at the animal pole تو animal pole کی طرف york کی surface پر ایک چھوٹی سی disk ہوتی ہے اس کے اندر cleavage ہوتی ہے اس لیے اس cleavage کو discoidal cleavage کہا جاتا ہے this type of cleavage is referred as discoidal cleavage یہ important short question بھی ہے تو cleavage کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا یہ cleavage ہوئی یعنی devian ہوئی اس میں جو پہلی دو devians ہیں ان کا plane vertical ہوتا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے right angle یعنی 90 angle بناتے ہیں اور جو تیسری devian ہے اس کا plane horizontal ہوتا ہے اس کے بعد پھر irregular devians ہوتی ہیں اور دیر سارے نئے cells بنتے ہیں cleavage کے نتیجے میں جو نئے cells بنتے ہیں ان کو blastomeres کہا جاتا ہے یعنی پہلے devian ہوئی دو blastomeres پھر چار پھر آٹھ پھر سولہ تو پھر جب ایک ان blastomeres کا ایک closely packed mass بن جاتا ہے اس closely packed mass of blastomeres کو morula کہا جاتا ہے third stage mass of blastomeres is called morula یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یوگ ہے اور اس کے اوپر یہ compact mass of cell آپ کو نظر آ رہا ہے یہ blastomeres آپ کو یہ سارے blastomeres ہیں اور اس stage کو morula کہا جاتا ہے clear یہ disk like structure ہوتی ہے morula consists of disk shaped mass of cells اور اس کے اندر یہ blastomeres ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ layers بناتے ہیں اور ان layers کو blastoderm کہا جاتے ہیں اور ان blastoderm کے یہ central cells ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ size میں چھوٹے ہوتے ہیں اور defined ہوتے ہیں جب کہ یہ دیکھو نا the cells are smaller in center of the cells جب یہ جو peripheral areas ہیں یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے cell flattened ہے اور بڑے ہے اور undefined ہے the cells are larger and flattened at the periphery of the blastoderm تو marula stage کے بارے میں یہ چند چیزیں آپ کو یاد ہونے چاہیے marula کیا ہے blastoderm کیا ہے اور cells کی arrangement کس طرح کی ہے تو یہ یاد رہے گا میرے بیٹے اس کے بعد اگلی stage دیکھتے ہیں blastoderm جب york اور blastoderm کے درمیان ایک cavity بن جاتی ہے segmented cavity تو پھر اس stage کو blastoderm کہتے ہیں اور اس cavity کو blastoderm کہا جاتا ہے یہ diagram دیکھئے یہ آپ کو york نظر آ رہی ہے اور یہ اوپر بلسٹو دم اور اس blastoderm اور york کے درمیان یہ آپ کو cavity segmented cavity نظر آ رہی ہے خالی جگہ اس خالی جگہ کو blastoderm کہتے ہیں تو جب یہ blastoderm بن جائنا اس stage کو blastoderm کہتے ہیں clear میرے بیٹے یہ یاد رہے گا اب اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے اب یہ central cells ہیں یہ والے blastoderm کے یہ central والے cells یہ york کے ساتھ attach نہیں ہے یہ separated ہے جب کہ یہ marginal area یہ والے یہ اس کے ساتھ attached ہے تو جہاں پر یہ cells york کے ساتھ attach ہے نا اس area کو zone up junctions کہا جاتے ہیں یہ جو blastoderm آپ کو نظر آ رہی ہے اس central cells york کے ساتھ attach نہیں ہے marginal areas یہ side وں پر york کے ساتھ attach ہے تو جہاں پہ cells york کے ساتھ attach ہے نا اس area zone of junctions کہا جاتے ہیں تو یہ zone of junctions یاد رہے گا میرے بیٹے تو blastola کے بارے میں اپنے یہی چیزیں یاد رکھنی ہے blasto seal کیا ہے اور zone of junctions یہ دو important چیزیں اس stage میں ہیں clear میرے بیٹے آگے دیکھتے ہیں gestulation پانچویں stage gestulation کی important characteristic ہے اس بلاسٹو میر یعنی embryo کے cells کے اندر rearrangement ہونا شروع ہو جاتی ہے تو gestulation کی سب سے important feature یہ ہے کہ اس میں embryo کے cells کے اندر rearrangement اور movement ہونا شروع ہو جاتی ہے اب diagram میں دیکھو کہ یہاں پہ cells rearrange ہو رہے ہیں یہ blastoderm ہے blastoderm split ہو گئی یہ ٹوٹ گئی ٹوٹ کی اس نے ایک upper layer بنائی اور lower layer بنائی upper layer کو میرے بیٹے epiblast کہتے ہیں کیا کہتے ہیں epiblast اور lower layer کو hypoblast کہتے ہیں epi کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا hypo کا مطلب ہوتا نیچے والا پہلے یہ blastoderm ایک ہی layer تھی آپ کو نظر آ رہا لیکن اس نے سپلیٹ ہو کر دو layers بنا دی upper layer اور lower layer upper layer کو epiblast اور lower layer کو hypoblast کہتے ہیں اور یہ بھی اچھے طریقہ سزین میں رہے کہ epiblast ہے نا یہ presumptive actoderm ہے presumptive actoderm کا مطلب ہے کہ future میں اس نے actoderm بنانی ہے سب سے باہر والے ڈم اور hypoblast ہے presumptive endoderm ہے یعنی اس نے future میں endoderm بنانی تو یہ دونوں کی future destiny آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اس نے مستقبل میں کیا بنانا ہے تو یہ پہلی important چیز ذہن میں رہے گی اس کے بعد ایک دو important چیز ہیں آپ نے یاد رکھ نہیں آپ یہ ڈائیگرام دیکھو یہ blastoderm blastoderm ٹوٹی upper layer epiblast یہ دیکھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ lower layer hypoblast اب آپ غور سے دیکھو یہ york ہے نیچے اب یہ center والا یہ area جس کو میں mark کر رہا یہ پہ cell york کے ساتھ attach نہیں ہے یہ پہ ایک جاتا ہے چونکہ یہاں پر ایک pool of fluid develop ہو جاتا ہے یعنی central cells کے نیچے ایک fluid develop ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ area بہت شفاف ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے translucent ہو جاتا ہے اس لیے اس area کو area pellucida بولتے pellucida کا مطلب ہوتا شفاف transparent translucent clear تو یہ center میں blast derm کے central cells کے نیچے fluid کا pool develop ہو جاتا ہے اور اس area کو area پھر secedah کہتے ہیں اور side وں on transparent ہوتا ہے تو اس لیے اس کو area opeka بولتے ہیں تو gas relation میں یہ دو areas آپ کو اچھے طریقے سے یاد دونے چاہیے area pellucida اور area opeka clear میرے بیٹے تو gas relation میں یہ ہی چیزے آپ نے یاد رکھیں ہیں کس میں rearrangement ہوتی ہے epiblast بنتی ہے hypoblast بنتی دیکھتے ہیں کہ notocode اور mesoderm کیسے بنتے یہاں سے آپ کا امتیان شروع ہوگی اپنے ساری توجہ یہاں پر مرکوز کر دیں ذہن میں جتنا بھی خالحات ہیں ان کو دور کر دو سارا notocode and mesoderm formation بہت ہی important اور difficult ہے اب ایک کر کے دیکھئے سارے procedures اور انفیبین کے اندر جو mesoderm بنتی ہے اس کے cells انفیجین ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہی یہ mesoderm کے cells اندر کی جانب انفیجین ہوتے ہیں یعنی ایکٹر درم سے انفیجین ہو کر میزو ڈرم بنتی ہے یہ amphibین کا آپ کو نظر آرہ ہے ڈائیگرام کہتے جب کے چیک کے مائیگریٹ ہوتے ہیں میڈی یعنی میڈل کی طرف کارڈل اور ٹیل کی طرف یہ مائیگریٹ ہوتے ہیں اس ڈائیگرام کو دیکھئے کہ یہاں پہ میزو ڈرم سیلز مائیگریٹ ہو رہے ہیں یہ انفیجین نہیں ہو رہے ہیں یہ یہ یہاں سے اندر کی جانب مائیگریٹ ہو رہے ہیں تو پہلے یہ چیزیں میں رکھ لو کہ میزو ڈرم ایمفیبین اور چک کی میزو ڈرم فارمیشن میں کیا فرق ہے ایمفیبین میں میزو ڈرم سیلز انویجین ہوتے ہیں جب کہ چک کے اندر میزو ڈرم سیلز مائیگریٹ ہوتے ہیں اب اگلی امپورٹن بات جب یہ سیلز مائیگریٹ ہوتے ہیں نا اندر کی جانے تو ان کی مائیگریشن سے ایمریو کی میڈ لائن میں یہ دیکھو میڈ لائن ہے ایمریو کی اس کی میڈ لائن میں ایک تھکننگ کریٹ ہو جاتی ہے ایک پٹی بن جاتی ہے ایک لکیر سی ڈیوالپ ہو جاتی ہے تو یہ جو میڈ لائن تھکننگ پریمٹیو سٹریک پریمٹیو سٹریک کے بارے میں پتہ چل گیا کی پریمٹیو سٹریک کیا ہے چک کے اندر میڈ لائن سیلز کی مائیگریشن ہو گی تو میڈ لائن میں سیلز کی ایک تھکننگ ایک پٹی سی بن جائے گی لکیر سی ڈیوالپ ہو جائے گی اس پٹی کو اس لکیر کو پریمٹیو سٹریک کہتے کلیر میرے بیٹے اگلی بات یہ تو آپ کو سائٹ سے دیکھ رہے ہیں اگر اس کا ٹاپ یو دیکھیں تو آپ کو ایسے نظر آئے گا یہ یوک ہے اور اس کے اوپر سے آپ یہ ایم ریو ڈیوالپ ہو دیکھ رہے جسے پریمٹیو سٹریک کہتے تو یہ سائیڈ بیو دیکھیں اور یہ اس کا ٹاپ بیو دیکھیں یہ دونوں میں اکٹھ سری دکھا رہوں تاکہ آپ کو concept clear ہو جائے آپ کو رٹہ نہ لگانا پڑے یہ بات اچھا تریکی ذہن میں رکھ لی اچھا اب ہوتا یوں ہے کہ مائیگریشن کانٹینیوز رہتی ہے پہلے تو صرف ایک پٹی develop ہوتی ہے چھوٹی سی لکیر develop ہوتی ہے لیکن جب سیلز کانٹینیوز مائیگریٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک گروو سا بن جاتا ہے گڑا بن جاتا ہے یہ دیکھو نا یہ سیلز کانٹینیوز جب مائیگریٹ کر رہے ہیں تو ان کی کانٹینیوز مائیگریشن سے یہ ایک گڑا develop ہو جاتا ہے جسے پرمٹیو گروو کہتے ہیں پہلے وہ صرف ایک سٹریق تھی ایک لکیر تھی ایک جس ثکنن تھی لیکن جب سیل کانٹینیوز مائیگریٹ کرتے رہتے یہ پر ایک گڑا پرمٹیو گروو تو آپ کو پرمٹیو سٹریق اور پرمٹیو گروو کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ پہلے سٹریق بنتی ہے جب سیل کانٹینیوز مائیگریٹ کرتے رہتے تو الٹیمیٹ پرمٹیو گروو بن گیا ہے یہ پرمٹیو گروو اچھے طریقے سے دیکھو یہ دیکھو یہ پر جو پرمٹیو سٹریق تھی اس کے سفیلک اینڈ پر سیلز ایک اگریگیشن بنتا ہے ایک لوکل تھکننگ بنتی ہے یعنی اس کے سفیلک اینڈ پر یہاں پر کچھ سیلز اکٹھے ہو کر ایک اگریگیٹ بنا لیتے ایک لوکل تھکننگ بنا لیتے اس لوکل تھکننگ کو ہینسن نوڈ کہتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹن شاڈ کوسٹن بھی ہے اور ایمسی کیو بھی ہے کہ ہینسن نوڈ کیا ہے تو آپ نے کہنا یہ جو پرمٹیو گروو ہے اس کے سفیلک اینڈ پر کچھ سیلز کلوز پیک ہو کر ایک لوکل تھکننگ کریٹ کرتے ہیں اگریگیٹ بناتے ہیں اس تھکننگ کو ہینسن نوڈ کہتے ہیں یہ وہ سٹرکچر ہے جہاں سے پھر آگے نوٹ اکور اور میز وغیرہ ڈیویلپ ہوں گی نوٹ اکور پرٹیکولرلی ہینسن نوڈ سے ڈیویلپ ہوتا ہے تو ہینسن نوڈ کے بارے میں پتہ چل گیا آگے دیکھتے ہیں جی اب دیکھو میں نے کہا کہ اس سے پرٹیکولری نوٹ اکور ڈیویلپ ہوتا ہے آفٹر تا فرمیشن آف پرمیٹ سٹیک ان ڈیویلپ سیلز بگن ٹو پش ان فرام دا ریجن آف ہینسن نوڈ کہ ہینسن نوڈ سی سیل نیچے کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے وہ نیچے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتے جس کے نتیجے میں ایک روڈ لائک سٹیکچر بن جاتی ہے اور اس روڈ لائک سٹیکچر کو نوٹ کو کہتے یہ دیکھو آپ کو ایک روڈ لائک سٹیکچر نظر آ رہی یہ ہینسن نوڈ سی ڈیویلپ ہوئی سیلز نیچے کی طرف انہوں نے پوش ان کی ہے اور ایک روڈ لائک سٹیکچر بنی جس کو نوٹ کو کہتے یہ vertebrates کا ایمپورٹنٹ فیچر نوٹ کو جس روڈ لائک سٹیکچر کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا آگے دیکھتے جی گیسٹو سیل کیسے بنتی ہے جب ایمریو 18 ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو مکمل طور پہ غیر لیتی ہے اس کے سرز اس کو مرج کر لیتے اب اس سارے اس کو مکمل طور پہ جم وال کہیں گے اب اس میں یہ سب سے اندر والی جو لے رہے نا انڈو ڈیوک کے ساتھ اٹیچ ہے اب یوک آہستہ تک گٹ بھی کلاتی ہے جو بعد میں ڈیجیسٹیو ٹریک بنتا ہے الیمیٹری کینال بنتی ہے سو دا کیوٹی بیٹوین یوک اور انڈو ڈرم انڈو ڈرم اور یوک کے درمیان جو کیوٹی ہے اس سے گیسٹو سیل کہتے میرے بیٹے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میزو کیسے بنتی ہے میں نے کہ ہنسن نوڈ سے دو امپورٹن چیز ہیں نوٹ اور میزو ڈرم درسل میزو ڈرم is formed and is organized into سو مائیر جو ڈرسل میزو ڈرم بناتی 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 جو بعد میں body muscles بنتے ہیں اور جو لیٹرل میزو ڈرم سپلیٹ نیچے والی سپلینک میزو ڈرم یہ بڑا important point ہے چتری کے ذن مراخ لو میزو ڈرم کیسے بنتی ہے ہنسن نوڈ سے جو ڈرسل میزو ڈرم ہے نا وہ organize ہو کر سو مائیر بناتے جو بعد میں body muscles بنتے اور جو lateral میزو ڈرم ہے سائیڈ اس کے بیچ میں ایک cavity develop ہوتی ہے اور اس cavity کو سی لوم کہتے ہیں یہ اچھے طریقے سے ذنہ میں رکھ لو there is a space between splenkening میزو ڈرم and somatic میزو ڈرم which is called سی لوم یہ بہت اچھے طریقے سے ذنہ میں رکھ لو تو میزو ڈرم آپ کو پتا ہو گیا نوٹو کار اور میزو ڈرم کیسے بنتا ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ آگے اب ہم آخری stage کی طرف چلتے ہیں that is new relation یہ بہت آسان ہے اگر آپ توجہ سے دیکھا اچھا جی on the dorsal surface of gastrula جو back side ہوتی ہے na kamer والی side اس میں نے split کیا جمعہ سمجھانے کے لیے یہ notocode ہے اور اس کی dorsal surface پر یہ ایکٹر ڈرم ہے نا پریزمٹو نیورل ایکٹر ڈرم جی ایکٹر ڈرم کا وہ حصہ جس نے بعد میرے نیورل ٹیوب بننا ہے اسے پریزمٹو نیورل ایکٹر ڈرم کہتے it is present ایکٹر ڈرم ایک بینڈ کی فار میں پریزمٹ ہوتی ہے اور اسے نیورل پلیٹ کہتے یہ کہاں پریزمٹ ہوتی ہے above the notocode اتنی بات سمجھ میں آگی نیورل پلیٹ کیا ہے اب آگے دیکھتے ہی جب چک 18 گھنٹوں کا ہو جاتا ہے نیورل پلیٹ is seen as flattened thickened area of ectoderm یہ دیکھو ectoderm ہے نا تو اس کے اندر ایک thickened area نیورل پلیٹ کا نظر آ جاتا ہے 18 گھنٹے کے ایمبریو کی اندر اگلی بات جب ایمبریو 21 سے 22 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اس وقت نیورل پلیٹ اندر کی جانب فولڈ ہو کر گروو ایریہ تھا اب کیا ہوا یہ اندر کی جانب ان ویجی نے ٹوکر ایک گروو بن گیا اس گروو کو نیورل گروو بولتے ہیں اور اس نیورل گروو کی دونوں سائیڈوں پر آپ کو نیورل فولڈ نظر آ رہی ہیں کلیر میرے بیٹے این ایمبریو of 21 to 22 آز longitudinal جب ایمبریو 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے تو یہ فولڈنگز نیورل گروو کی فولڈنگز کلیرل نظر آتی ہیں اس وقت انہیں نیورولا کا جاتا ہے یعنی جب ایمبریو 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس نیورولا کا جاتا ہے اگلی بات the نیورل پلیٹ sinks and نیورل فولڈ grow towards one and other یہ دیکھ لیں کہ نیورل فولڈ ایک دوسرے کی طرف grow کرنا شروع کر رہی ہے converge ہو گی جب یہ ایک دوسرے کی طرف grow کرنا شروع کر دیں گی تو ultimately یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو جائیں گی یہاں پر جب یہ fuse ہو جائیں گی مرج ہو جائیں گی تو پہلے جو groove था अब یہ groove نہیں रहे گا बलके ये एक tube بن जाए ग्रूव तो तब था जब यहां पर open area था जब यह दोनो मرج हो जाएं यहां से दोनो force एक दूसरे के साथ मرج हो गए तो अब यह tube बन गई तो इसको कहते neural tube तो neural tube कैसे बन दिये यह भी आप सेन मे रखे यह दे neural tube बन जए 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 आपको एक tube लाइ structure नगरा तो यह neural groove यह neural tube है इसका anterior हिसा होता यह थोड़ा wide होता जो brain बनता है और जो बाकी हिसा होता हो spinal card बना तो यह neural tube इसकी दोनो opening है जो बाद में close हो जाती है जब neural tube की opening close हो जाती है तो उसके अंदर जो cavity रह जाती है उसे neural seal कहा जाती with the formation of neural tube there is formation of central nervous system and the cavity enclosed is known as neural seal and this whole process is known as neural lation clear मेरे बेटे कलीवज से अगाज किया और neural lation तक पोँचे तो ये इसके जितने भी important concepts समझा गया अब थोटी सी 2 minute की वीडियो दिखाता हूँ आप एक zygote इसकी germinal जिस उसके अंदर embryo डिवेलप हो रहा है टिशू डिवेलेमेट स्टार्ट होगी दूसरे दिन हार्ट बनना शुरू हो गया दूसरे दिन ही अब देखो तीसरे दिन ब्लड़ वेस्टर्स ग्रो करना शुरू कर दे जोथए दिन झाइभाई लिम्ड डिवेलप ओगे लिम्ड डिवेलप उन शुरू होोगे जोथ� uniforms पांच्वे दिन लिम्ड की डिवafoodवाड़ेमेट हो रही है चठे दिन दिजर्स बनना शुरू होगे دن بیگ عنہ شروع ہوگی. ساتھ میں دن بیگ ڈیریمنٹ What the آٹھ میں دن فیدر ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے نو میں دن ماؤتھ اوپن یہ دیکھا آپ کو نظر آ رہا ہے دس میں دن کلاس ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے گیار میں دن ٹیل فیدرز اپیر ہونا شروع ہو گئے بار میں دن سکیلز پاؤں اور ٹاؤں پر بننا شروع ہو گئے تیرون دن آئے لیڈز پانے پہ دے کوئی کتنا آنکھا دے بائی دے پروسس جاری ہے چودھوے دن دے کوئی ہر تنس طورز لانجھ انڈاف ایک پندرون دن گٹ Drows into abdomen دے سسٹین فیدرز کور باڈی دے سیونٹین ہیڈ تکس بٹھ میں لگ دے ایرین ایرین ایم ریو فیلز آلیابل سپیس دے آرین یوکسک لارجلی اپس اوپ نائنٹین یوک سیک ڈراز انٹو اپڈاومن دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کتنی شاندار تخلیق ہے بسویں دن انٹرنل پیپ بسویں دن اکیسویں دن ہیچنگ وہ دیکھو انڈا ٹوٹا اور چوزا بہر آدھے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ کتنی شاندار تخلیق ہے اس کے بعد بیٹے اسی ٹوپکس ریلیٹر میں ایمپورٹنٹ ایم سی گوز جو ڈیفرنٹ بورڈ کے اقزام میں آ چکے ہیں وہ دینے لگا ہوں بابلپور بورڈ 2017 میں کوسٹن آیا جی یہ تقریباً سب کو پتا ہے ایک ایکیس دن ہوتے ہیں اگلا ایم سی کو دیکھئے جی یہ تین مرتبہ بورڈ کے اقزام میں آ چکا ہے اپنے مرگی کنڈا دیکھا ہوگا اس کے گرد ایک شیل ہوتا ہے یہ کب سکریٹ ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ایگ بن رہا ہے فرٹیلیزیشن ہوئی اور سب سے پہلے اس کے گرد البیومن بنے گا اور پھر جب یہ یوٹریس کے میں سے گزرے گا یہاں پر شیل گلینڈز ہیں جو اس کے گرد شیل بناتے ہیں کلیرو کی بات تو یہ شیل گلینڈز کہا موجود ہے یوٹریس میں آپ کو آپشن سی درست ہوا کہ جب ایگ یوٹریس میں سے گزرتا ہے اس وقت اس کے گرد شیل بنتا ہے اگلی ایم سی کو دیکھئے جی ایمیڈیٹلی افٹر فرٹیلیزیشن دے ایگ انڈرگوز آ سیریز آف مایٹوٹک ڈیویان زائیگوٹ ایک سنگل سیل ہے بیٹی جب ڈیویلیمٹ سٹارٹ ہونے ہیں تو ڈیفینیلی وہ سیل ڈیوائیڈ ہوگا مایٹوٹکلی ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اور نئے سیلز بنتے رہیں گے اور الٹی میٹری نیا انڈیویل بنے گا وہ جو پہلے زائیگوٹ کے اندر میٹوٹک ڈیویانز ہوتی ہیں انہیں کلیوج کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کلیوج یہ دیکھیں پہلے دو میں سیل ڈیوائیڈ ہوا چار میں ہوا پھر آٹھ میں سولہ میں بتیس میں تو اس طرح سے یہ ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے نئے بلاسٹومیرز بنتے جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو یا اس پروسس کو کلیوج کہا جاتا ہے اگلے ہم سی کو دیکھیں جی کلیوج ریزرز یعنی چکز کے اندر جب کلیوج ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں مورولا بنتا ہے the compact mass of cells جو بنتا ہے نا بلاسٹومیرز کے compact mass بنتا ہے اسے مورولا کہا جاتا ہے آگے دیکھیں جی بلاسٹومیرز are formed during کلیوج دیکھو میں نے کہا جب کلیوج ہوتی ہے زائیگوٹ کے اندر دو میں چار میں ڈیوائیڈ ہوا تو اب یہ جو چار cells ہیں نا ان کو cells نہیں کہیں گے انہیں بلاسٹومیرز کہیں گے اسی طریقے سے یہ آٹھ جو نئے بنیں گے وہ آٹھ cells نہیں ہیں cells ہی بیسیکلی لیکن انہیں بلاسٹومیرز کہیں گے تو کلیوج کے نتیجے میں کیا بنتا ہے مورولا اور مورولا کے جو cells ہوتے ہیں انہیں بلاسٹومیرز کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسٹومیرز are formed during کلیوج اگلی امسی کو دیکھیں جی ملتان بور 2018 سائیوال بور 2018 میں آیا ہے the disquidal cap of cells above the blaster seal is called یہ ڈائیگرام دیکھو یہ یوک ہے یہ کیوٹی ہے جسے blaster seal کہا جاتا ہے اس blaster seal کے اوپر یہ جب آپ کو cap نظر آ رہی ہے اسے کیا بولتے ہیں اسے blaster derm کہتے ہیں یہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھو بیٹے اگلی امسی کو دیکھیں جی movement and rearrangement of cells in the embryo is called کہ جب embryo کے اندر cells کی movement اور rearrangement ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھو اس کے اندر cells move بھی کر رہے ہیں اور rearrange ہونا شروع ہو گئے ہیں اس condition کو gastulation کہتے ہیں تو gastulation کا مطلب یہ ہے کہ embryo کے cells rearrange اور move کرنا شروع کر دیتے ہیں clear یہ gastulation میں کافی سارے امسی کوز آتے ہیں انساروں کو دیکھتے ہیں the developmental stage in which germ layers are formed جس میں germ layers بنتی ہیں یہ دیکھو endoderm بننا شروع ہوگی mesoderm ectoderm بنتی ہے تو اس عمل کو یا اس developmental stage کو gastulation کہتے ہیں gastulation کہتے ہیں جس میں germ layers بنتی ہیں اگر ہم سی کوز دیکھیں جی during gastulation the blastoderm splits into two layers and upper layer of cells is called یہ دیکھو جی یہ blastoderm ہے یہ split ہوگی ایک outer layer یا upper layer اور ایک یہ لیا اس upper layer کو epiblast کہتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کا option بھی درست ہوگا epiblast clear the hypoblast is mainly presumptive یہ میں پھر دور آ رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ mesoderm split ہوئی کس میں epiblast میں اور hypoblast میں اب یہ hypoblast یہ presumptive کیا ہے یعنی یہ مستقبل میں mesoderm بنائے گی کلیر میں رہا ہے epiblast ایکٹو derm بناتی ہے اور hypoblast mesoderm بناتی ہے یہ اچھے طریقے سے دونوں layers ذہن میں رکھ لیں میں پھر دور آ رہا ہوں blastoderm سپلیٹ ہوئی ایک upper layer میں اور ایک lower layer میں upper layer epiblast lower layer hypoblast epiblast presumptive ectoderm یعنی future کی ectoderm اور hypoblast presumptive endoderm یعنی future کی endoderm آپ کا option اے درست ہو اگلا question دیکھئے جی the cavity formed between somatic and splenconing mesoderm is جب mesoderm بن دی ہے اور mesoderm سیدھ رست ہوا it's okay میرے بیٹے یہاں thickening بنا رہے ہیں اس local thickening cohencence node کہتے ہیں option b درست ہوا form 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 from یہ کس سے بنتی ہے neural plate یہ دیکھیں یہ آپ کو neural plate نظر آ رہی ہے اور یہ neural plate کس سے بن رہی ہے ectoderm سے بند جاتی ہے ھوکی اگلی mcq دیکھتے ہیں تو یہاں تک آپ نے development ان چک میں یہ important mcq دیں تو ان کو ایک بار پھر revise کرو تاکہ ان میں کوئی بھی important mcq miss نہ ہو اللہ حافظ